اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تعالی ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد معزز و محترم ناظرین آج میں آپ کے سامنے آپ کے کام کی چیز لے کر آیا ہوں میں آج کی اس ملاقات میں پانچ ایسی چیزیں پانچ ایسے کام آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بہت ہی آسان ہیں کرنے کے حساب سے لیکن ان کا فائدہ بہت ہی زیادہ آپ کو ملنے والا ہے ہر انسان کو ہر مسلمان کو ان پانچ چیزوں کو روز آنا کرنے کا تہیہ ارادہ کر لینا چاہیے کہ میں یہ پانچوں چیزیں اپنی زندگی میں آنے والے ہر دن ضرور کرتا رہوں گا یا کرتی رہوں گی آئیے دیکھتے ہیں وہ پانچ چیزیں کیا ہیں نمبر ایک لا الہ الا اللہ پڑھنا اس لیے کی لا الہ الا اللہ ہی سے ایک انسان اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اول ذکری لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا جب آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں تو گویا کہ آپ دنیا کے سارے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر صرف ایک رب کو اپنا معبود سمجھتے ہیں اپنا پالنہار سمجھتے ہیں اپنا رب سمجھتے ہیں اور یہ ایک انسان کی خوش نصیبی کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے تو روزانہ اس ذکر کو یا اس کلمے کو اپنی روٹین میں شامل کریں اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے دہا کریں نمبر دو استغفار کرنا بہت اہم چیز ہے ہم میں سے ہر ایک سے روزانہ کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی خطا ہو جاتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں دن میں ستر سے سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں اے لوگو تم بھی اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رو اس لئے کہ توبہ اور استغفار کرتے رہنے سے ہمارے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں نیکیوں کی توفیق ملتی ہے بلکہ گناہ کو جو ہے وہ نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے بہت ہی اہم چیز ہے اور توبہ کرتے رہنا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے تو روز آنا یا جو بھی استغفار کی دعائیں آپ کو یاد ہیں استغفار کو لازم پکڑیں اور روز آنا کا اپنی زندگی کا حصہ اور اپنی زندگی کا پارٹ بنا لیں نمبر تین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑنا بہت اہم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو بخیل کہا ہے کہ جس کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھے اسی طریقے سے اس انسان کے لیے بدعا کی ہے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام نے اور اس بدعا پر انسانوں کے سردار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے کہ جس کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھے ویسے بھی درود و سلام پڑھنے سے انسان کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں نیکیاں ملتی ہیں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں گناہ مٹتے ہیں انسان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں اور قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایسے بندے کو نصیب ہوگی تو نمبر تین کہ ہمیں اپنی زندگی میں روز آنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود پڑھتے رہنا چاہیے اور بطور خاص جمعہ کے دن ہمیں اس کا لازمی احتمام کرنا چاہیے نمبر چار صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے دو بہت ہی آسان سے کلمے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں جو قیامت کے دن ترازو قائم کیا جائے گا اس میں بہت ہی زیادہ وزنی ہیں اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہ اللہ کیلئے تعریف ہے اسی کی تحمید ہے اسی کے لئے ہر قسم کی تسبیح ہے اس لئے کہ وہ عظمتوں والا ہے جب آپ یہ کلمہ کہتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ کو ہر قسم کے عیب سے برائی سے پاک مانتے ہیں اسی کو عظیم مانتے ہیں ہر قسم کی تعریف کو اسی کے لئے جائز اور لائق سمجھتے ہیں تو اس کلمے کا احتمام کرتے رہیں یہ کلمہ بہت عظیم ہے رب کو محبوب ہے زبان پر ہلکا ہے لیکن میزان میں بہت زیادہ بھاری ہے اسی طریقے سے ایک آخری کام جو روزانہ ہمیں کرنا چاہیے اور وہ ہے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اللہ کی مخلوق کی صورت میں ہیں انسان کی صورت میں زندگی گزار رہے ہیں ہم جو کام کرتے ہیں جو بھی اچھائیاں نیکیاں ہم سے ہو جاتی ہیں نماز روزے جو ہم کر لیتے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے جو بھی ہم کام کرتے ہیں مارکیٹ میں تجارت میں جو کماتے ہیں یہ اللہ کی توفیق اس کی تائید اس کی نسرت کے بغیر ممکن نہیں ہے اس لیے ہر قسم کا کریڈٹ اپنا لینے کے بجائے اس کا کریڈٹ اللہ کو دینا چاہیے لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ کہ اللہ کوئی طاقت و قوت نہیں سوائے اللہ کے یعنی اگر اللہ توفیق نہ دے تو ہم سے یہ اچھا کام بھی ممکن نہیں ہو سکتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ذکر جو ہے یہ کنزم من کنوزل جنہ ہے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ کلمہ پڑھ کر ہم جنت کا ایک خزانہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے لئے بہت سارا عجر و ثواب جمع کر سکتے ہیں تو یہ پانچ اذکار ہم میں سے ہر مسلمان کو ہر مرد کو ہر عورت کو ان پانچوں کاموں کو روز آنا کر لینا چاہیے یہ ہمارے فائدے کے لئے ہی ہے نمبر ایک لا الہ الا اللہ پڑھنا نمبر دو استغفار کرنا نمبر تین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھنا نمبر چار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا نمبر پانچ لا حول ولا قوة الا باللہ کا ذکر کرنا رب العالمین ہم سبی کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحان اللہ علیہ وسلم